موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر مجیب الرمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن خبروں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ چار خبر ہیں سب سے پہلی خبر تو لاپتہ افراد کیس کی سمات اور اس پہ پھر ایک دن کی مزید محلت اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے سابق وزیر آزم کے خلاف یعنی راجعہ پروید شد صاحب کے خلاف فیصلہ اور پھر ڈرون حملوں کے خلاف تحریک انصاف کی جو کوشش ہیں یا ایک چھوٹا سا علامتی دھرنا جو اسلام آباد پہنچ گیا ہے اور پھر وزیر آزم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کس طرح کیا یہ کاروی ہو سکتی ہے تو ہین عدالت کی جو ان کے خلاف ایک درخواست کسی نے ڈال رکھی ہے اس پر بھی بات ہوگی شامی صاحب لاپتہ افراد کے معاملے میں اب تو وزیر آزم بھی شامل ہو گئے ہیں اب تو بقاعدہ آج خواج آصف صاحب نے فون چھون کیا ہے وزیر آزم کو اور اس کے بعد یقین دہنی کرائی ہے کہ کل یعنی سپریم کورٹ اس پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ افراد پیش ہوں گے اور پیش نہ ہوئے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے تو انہوں نے پنجابی کا ایک فکرہ بھی بولا نا ہاں آج ایک پارٹ آف میڈیا نے یہ چلایا ہے کہ خواجہ صاحب پھر اطلاق نا ویکھ دے رہنا ہاں ماشاءاللہ یہ بھی تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے گا یہ فکرہ جو ہے یہ پنجابی میں اس کے کئی مطلب ہیں اور اب وہ مطلب ایسے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا تو پتہ نہیں یہ عدالت نے کیسے یہ فکرہ جو ہے سرزد ہو گیا اس سے لیکن شہم صاحب آپ تیس افراد کہتے ہیں کہ لازمی تیس افراد کل پیش کریں حالانکہ خواجہ صاحب نے کہا کہ کم زیادہ کر لیتے ہیں یہ تو بات کی باتیں ہوا کہ آج وہاں کامران صاحب ہمارے ساتھ ہمارے جو رپورٹر ہیں محمد کامران خان وہ ہمارے ساتھ لائن پر اب بھی کامران سے ہماری لائن نہیں مل پائی تو آج وہ کاروائی کیا ہوئی ہے اور خاجہ آصف صاحب پیش ہوئے ہیں پھر وزیر آزم سے ان کی بات بھی ہوئی ہے اور عدالت کا موڈ جو ہے مجھے نظر آیا ہے کہ اس میں وہ چھوٹ دینے کو تیار نہیں ہے اب گوہ مشکل وگرنا گوہ مشکل ویری بات ہے کچھ کہیں تب مشکل ہے نہ کہیں تب مشکل ہے لیکن آج ایک خبر یہ بھی تھی کہ ڈی جی آئی ایس سائی نے بھی بریف کیا ہے وزیر آزم کو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہاں وہ افراد کون کون سے ہیں جن کو ہم نے اپنے پاس نہیں آپ دیکھیں نا ایک تو بی بی سی نے آج ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس نے کہا یہ ایک بین و لوگ قامی کمیشن جو ہے قانون کا اس نے افتخار چودری صاحب کے دور کا جائزہ لیا ہے اور کہا کہ ازگوٹ نوٹس یہاں بہت لیے گئے اور پھر شکوہ یہ کیا ہے کہ اس میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا یعنی ایک طرف وہ دیکھی ہے اور دوسری طرف ہمارے ہیں عدالت جو ہے اس کا کتنا دباؤ ہے اور کتنی کوشش ہے کہ لاپتہ افراد کا سراغ لگ جائے اور اگر نہ لگے تو پھر جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے جن پر یہ الزام ہے تو پھر قانون فرقت میں آئے اب خاجہ صاحب جو ہیں ان کو بولت ایک دن کی عورت دیتی گئی ہے اب دیکھیں کل جب آئے گا کل جہاں حورت تلو ہوگا پھر پتا چلے گا کہ معاملہ کہاں جاتا ہے پہلے تو انہوں نے آفر کی تھی کہ ہم ریجسٹرار کو دے دیں گے بندے لیکن عدالت نے پھر کہا کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے ان سارے لوگوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا یہ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں اور اس لیے ریجسٹرار کو بتا دیا جائے گا ہو سکتا حکومت یہ کریں کہ عدالت سے کہ ریجسٹرار کو بھیجے تو لوگ ان کو دیکھ لیں لوگ ان کو دیکھ لیں لیکن عدالت تو اس معاملے میں آپ کوئی نہ لفافہ وصول کر رہی ہے نہ کوئی خفیت تفصیلات پر یقین کر رہی ہے ٹھیک ہے بس وہ تو اتاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی برامدگی ہو تو میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اس میں جو فوج کے عدارے ہیں اور ایجنسیاں ہیں ان کے حامی جو ہیں ان کے بھی اپنے دلائل موجود ہیں اور جو اس عدالت کے نقطہ نظر سے اتفاق کر رہے ہیں ان کے بھی دلائل موجود ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو ایجنسیاں جب لوگوں کو اٹھاتی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی گراج تو نہیں ہوتا لیکن پھر آپ لوگوں کو قانون پھر اس کی ضرورت کیا ہے یعنی دیکھئے ہر دائرہ جو ہے وہ قانون کا دائرہ ہونا چاہیے اور اختیارات جو ہیں جہاں بھی ہوں وہ قانون کتابے ہونے چاہیے تو اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں قانون کو لوگوں کا سرات نہیں ملتا تو یہ ایک کرچہ اس سے کہ دہشتگردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بھی ایک فضائسی پیدا ہوتی ہے جس میں دہشتگردی پر وان چٹی ہے اس لیے اس معاملے میں جو عدالت ایسرٹ کر رہی ہے اس کو آپ یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے اور یہ بات نہیں اپنی جگہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں یہ جو دھماکک کرنے والے ہیں لوگوں کو تہتے کرنے والے ہیں یہ کوئی معصوم لوگ تو ہیں نہیں ویسے تو ان کو آپ ان کے اوپر قربان جائیں لیکن وہ کہتے ہیں نا انٹل پروفڈ مطلب یہ نارمل حالات نہیں ہیں اور جب خصوصی حالات ہوں تو ان میں پھر آپ خصوصی اقدامات کرنے پڑتے ہیں لیکن بارال ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے شامل صاحب آج سپریم کوٹ نے ایک اور بڑا دلچسپ فیصلہ دیا ہے وہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف اور آج جو میڈیا کا ایک اجماع ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے اصل میں میں نے وہ فیصلہ پورا دیکھا ہے اس میں مجھے نظر نہیں آیا کہ کاروائی کا کیا حکم ہوگا ویسے تو ایک لوجیکل کنکلیون تو یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر کاروائی تو اس کے خلاف ہوگی لیکن کیا کاروائی ہونی چاہیے کس طریقے سے ہونی چاہیے مجھے اس میں ابھی تک نہیں مل سکا جو آپریٹیو کلاز ہے اس کا لیکن یہ میں آپ کو ورث کروں یہ بھی قانون کا پاملہ ہی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کوئی سنتالیس عرب کا جو ڈسکریشنری فنڈ جو ہے نا اس کو استعمال کیا اور ہماری اس وقت کی کیبنٹ ڈویگین ہے اس کے مطابق پرائم ایسٹ و سیکرٹریٹ کے مطابق اب یہ مختلف ایم پی اس کو دیا گیا ارکان قومی اسمبلی کو دیا گیا اور بلکہ نوٹیبلز کی ایک استلاحابی نوٹیبلز کو دیا گیا یہ پنڈز سکیموں میں ان کو استعمال کر سکی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو خبر چھپی یہ ڈیلی ٹائمز میں خبر چھپی اس کا نوٹیس لے لیا سپریم کورٹ نے سوو موٹو اور ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر سے یہ کہا کہ جناب یہ خبر کا بتائیے کہ کیا اس کا مواد ہے کہاں سے آئی ہے کیا اس کی تصدیق ہے راشد رحمان صاحب انہوں نے چٹھی لکھی کہ حضور ہم نے تو یہ دنیا ٹی وی سے لی ہے اور یہ روف کلاسرہ صاحب کی ریپورٹ ہے اس سے لی ہے اور یہاں یہ جو خبر تھی وہ بھی روف کلاسرہ صاحب کی تھی اور دنیا اخبار اور دنیا ٹی وی جو ہے اس میں نشر ہوئی تھی اور چپی تھی روف کلاسرہ صاحب بڑے محنتی ریپورٹر ہیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے مسالہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے ایسی ایسی محنت اور ایسی لگن جو ہے بہت کم ریپورٹرز میں پائی جاتی ہے اب یہاں بھی ان کا ہاتھ ہے تو ان کی ریپورٹ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی ہوئی اس وقت سے یہ فنڈ جو ہے ارکان اسمبلی کو دیے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ رسم نہیں ہوا کرتی اس سے پہلے یہ رسم نہیں تھی اب یہ فنڈ سے کوئی ایک مختلف ایک پہلے کوئی خصوصی پروگرام تھا لوکل گورنمنٹ کا پھر اس کا نام تعمیر وطن ہوا تعمیر پاکستان ہوا مگر مختلف وزراء آزم جو ہیں انیس سو پچاسی سے لے کے آج تک آپ نے یہ اختیارات استعمال کرتے رہے اور فنڈز تقسیم کرتے رہے اور اس کیس میں نام پیپلز ورکس پروگرام پیپلز ورکس پروگرام ہو گیا ہے اس کا نام اب اس کو آپ کیا کہہ لیجے تعمیر پاکستان پروگرام بھی ہے اور یہی وبا اب انڈیا میں پہنچ گئی شاہم صاحب یہیں بات کو روگ لیتے ہیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ پھر گفتگو یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید ابھی آپ نے بریک کے دوران چودری نصار صاحب کی بھی گفتگو سنی جس میں وہ مگنیٹک انک کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ قوم کو دوسرے راستے پر لگایا جا رہا اس پر بھی بات کریں گے تو لیکن ہم وہ پہلے جو راجہ پروید اشرف صاحب کی شاہم صاحب ہم بات کر رہے تھے راجہ پروید اشرف صاحب نے جو ڈسکریشنری اپنے فنڈ میں سے ترقیاتی سکیموں کے لیے پیسے دیئے گئے بے تہاشا اب وہ خبر اخبار میں آئی میں بتا رہا تھا آپ کو راوف کلاسٹرہ صاحب کی خواستہ روٹس لے لیا گیا سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ انہوں نے تفصیلی جاری کیا ہے اب چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن کیونکہ آگئے ہیں قریب اس لیے جلدی جلدی فیصلے جو ہیں وہ سنا رہے ہیں جو کیس پینڈنگ ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے یہ جو ایلوکیشنز ہیں ارکان اسمبلی کو ان کا جائزہ لیا ہے تاریخی پسمند پر بھی بیان کیا ہے محبوب الاقساب کے دور سے لے کے آج تک اور پھر انڈیا میں ملیشیا میں تنزانی جوسرے ملکوں میں بھی یہ فنڈ جس طرح دیے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ انڈیا میں بھی اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط موجود ہیں اور اس کے مطابق یہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور جو اس فیصلے سے یہ سمجھ میں آتی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر ارکانِ اسمبلی جو ہیں ان کو اپنی سکیمیں سبمٹ کرنی چاہیے تاکہ جب بجٹ آئے تو اس میں یہ ان کا اندراج ہو جائے ٹھیک ہے اور ان کے مطابق پھر پیسے الوکیٹ ہو جائے اور پھر حکومتی اداریں جو ہیں ان سکیموں پر عمل کریں ان پر اچھی طرح غور ہو جائے پلاننگ کمیشن کے اندر بھی دوسرے اداروں میں بھی لیکن اس کی بجائے جو وزیر اعظم اور وزراء اعلی ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ان کے پاس پیسہ جو ہے یہ موجود ہے قومی خزانے کا اس کو جس طرح چاہیں جہاں چاہیں وہ بے درے خرچ کر سکتے ہیں اور راجہ پرویز اچھر صاحب نے تو اس میں ایک بہت جلدی سے بہت سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا وہ اکیلے نہیں ہے اس سارے کام میں ان سے پہلے بھی وزراء اعظم جو ہیں اس طرح کے کرتوٹ کرتے رہے ہیں اچھا اب اب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو سکیمیں منظور کی گئیں یا ان کے لیے پیسے دیئے گئے ان کی منظوری کا کوئی احتمام نہیں تھا ان کی مانیٹرنگ کا کوئی احتمام نہیں تھا تو اس حوالے سے تو جو قانون کے مطابق کاروائی ہو نہیں ہے جو ہوگی لیکن اب اس کا تقاضی یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے یہ یہ ضرور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس میں بتایا ہے کہ دستور کے مطابق جو یہ لوگوں کا پیسہ ہے اس کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر اس کے لیے کس طرح قواعد و ضوابط مرتب کرنا ہوگے اور پھر ان کی منظوری ہوگی لوگوں کو پتا چلے گا یہ گزشتہ کئی سال سے کئی دہائیوں سے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں ان کی منظوری کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بتایا گیا کہاں خرچ ہوئے بلکہ میں تو اب بھی جاتا ہوں ملک میں ایک جنریجر صاحب کے دور میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹس جو تھے وہ قائم ہوئے تھے جگہ جگہ اب مختلف زمیداروں نے اپنی اپنی زمینوں میں وہ قائم کروا لیے آج کہیں تو بھینسے بھدی ہوئی ہیں کہیں بکریاں چل رہی ہیں کہیں وہ ان کے سٹور کے کام آ رہے ہیں تو اس طریقے سے بے تہاشا پیسہ اربوں روپیز آیا ہوئے ہیں تو اب یہ جو اس کیس میں انہیں کچھ سزا نہیں مل سکتی نہیں یہ تو اب دیکھیں نا کہ یہ یہ تو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کام کیا جائے گا قانون حرکت میں آئے گا کیا کیا کام کرنے پڑیں گے اور کس طرق پیچھے جائیں گے آپ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ مستقبل کے لیے اب ایک طریقے کار جو ہے وہ تیہ کیا جانا چاہیے جو بھی سکیمیں اس طرح سے آئیں اور جو بھی فنڈز انہوں نے خرچ کرنے ہوں ان کا ایک ذابطہ ہونا چاہیے سکیمیں سبمٹ ہونی چاہیے ان کی ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے یہاں تو ایسا ہوا کہ سڑکیں جو ہیں نا تعمیر شدہ سڑکیں انہی پہ سبائی اسمبلی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے انہی پہ قومی کا خرچ ہو رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا اور یہ پیسے اس طرح ایلوکیٹ کیے جاتے تھے برکزی اور سبائی ارکان اسمبلی کو جیسے کہ ریوڑیاں ہیں جس کو چاہے بانٹے اندوں کی طرح بانٹی جاتی ہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ اپنے جو ارکان ہے حکومتی ان کو دبیتہ حچہ پیسے دے دیئے گئے اور جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو معمول کے گرانٹ بھی نام دی گئی تو اب ہمارے ہماتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کے سپرد ہونا چاہیے ڈیولپیٹ کا لیکن اب ظاہر ہے کہ ارکانیں اسمبلی جو ہے قومی بھی اور صوبائی بھی وہ بھی اپنا اپنا کچھ نہ کچھ تو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ڈوپلیکیشن نہ ہو اور باقاعدہ چھان پھٹک کر وہ سکیمیں منظور کی جائیں اور ان کے لیے پیسے بجٹ میں رکھے جائیں اور پھر وہاں پورے سرکاری احتمام میں کام ہو ابھی جو ہوا ہے یہ عربوں روپیہ جو ہے کئی دہائیوں میں ضائع ہوا ہے اور ہمارے جو وزیر آزم ہیں اور جو ہمارے وزار اعلیٰ ہیں وہ بلکل اس طرح پیسے خرچ کرتے بے دریک ایک فنڈ ایک الوکیشن جو ہے اس سے پیسے نکال کے دوسری پہ ڈال دیتے ہیں دوسری سے نکال کے تیسری پہ ڈال دیتے ہیں ہیلتھ کا حال خراب ہو جائے تعلیم کا حال خراب ہو جائے کہیں سڑکے تعمیر ہو رہی ہیں کہیں کو اور اوٹ پٹان قسم کے پروجیکٹ بن رہے ہیں کہیں پروجیکٹ تو بنی نہیں رہے پتہ نہیں بنے کہ نہیں بنے اور اس کا نتیجہ ان پہ پیسے لگے ہیں کہ نہیں لگے جو سینٹ کے ارکان ابھی تو آپ دیکھئے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کی نا کہ سینٹ کے جو ارکان ہیں سندھ کے پیسے خرچ کر دیئے ہم نے خیبر پیکے میں خیبر پیکے والے جو ہیں کہیں اور پہنچے ہوئے تو یہ جو افرہ تفریح ہے یہ ختم کرنی ہوگی اور ڈسپلن لانا ہوگا راجہ پرویدہ شرف صاحب کو کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے وہی کیا کوئی زیادہ کھل کھیلے مگر وہ اسی طرح اسی ہمام میں ننگے ہوئے ہیں نا جس میں پہلے سے دو چار پانچ ننگے موجود تھے اس معاملے میں کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کم مضبع اس فیصلے کی حق کیا کاروائی ہوگی مجھے جو فیصلہ میں نے پڑھا اس میں سپیسیفک کے لیے نہیں کھا گیا لیکن کاروائی تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا نا اگر پیسے قانونی طور پر اور آئینی طور پر خرچ نہیں کیے گئے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کب یہ پیچھے بھی تو جانا پڑے گا اور اب تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ ہماری قبرستان میں تو قبرستان کی تو بڑی توجہ دے رہی ہے تو اس قبرستان میں سے کتبیں نکالنے پڑے گا نا وزر آزم کے شاہد 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 ایک بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت پر حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے رکھتے ہیں موسیقی نکتہ ناظر میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم جو بات کر رہے تھے چودری نصار کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ شامی صاحب سے بات کریں گے تو شامی صاحب چودری نصار صاحب نے تو ایک دفعہ پھر مطلب آپ کہیں کہ انہوں نے ایک نئی لائن دے دیا کہ میں تو پورے کا پورے انتخابی عمل کو کھولنے کے لیے تیار ہوں چالیس کیوں دو سو بہتر سیٹوں کھول لیتے ہیں ہاں چودری صاحب نے تقریر فرمائی ہے جو ناظرہ کے چیر میں نے ان کے معاملے میں بھی ازار خیال کیا ہے قومی اسمبلی میں باقی تو اپنی پرفارمنس کا ذکر کیا ہے جو محرم کے حوالے سے ہوئی ہے اور جس میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوئی ایک واقعہ ہوا ہے غرابل پنڈی میں لیکن اوورال تو سیچویشن کنٹرول میں رہی اب اور کہا کہ بہت سارا اصلہ پکڑا گیا ہے بہت ساری جگہوں کے بہت سا کام ہو رہا ہے اب کراچی آپریشن کے بارے میں بھی ترہ ترہ کس سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیٹ بیک سا محسوس ہو رہا ہے اگرچہ اس میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو لینجرز کے اور پولس کے مقابل ہیں نا وہ بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے گزشتہ آٹھ دس سال میں وہ پل کے جوان ہوئے ہیں اور بہت سے کام سیکھے ہیں بہت سے غیر ملکی آقا جو ہیں وہ ان کے پشت پر ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہوں گے اور ان کو ترقیبیں بتا رہے ہوں گے اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن برحال ایک تشویش تو پیدا ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا اور بتایا کہ ہمارا ہماری کارکردگی کیا ہے لیکن چیرمن ناظرہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ایک طبقی عدالت کا جو حکم ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا تو یہ تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے عدالت کا جو حکم ہوگا اس پہ تو عمل کرنا ہی پڑے گا نہیں کیا جائے گا تو پھر توہین عدالت کی کاروائی ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گنتی ہے وہ ہر حلقے میں کرانے کو تیار ہے اس بات میں وزن پایا جا سکتا ہے دیکھئے یہ جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے جو مگنیٹک وہ استعمال نہیں ہوئی اگرچہ کہ پی سی ایس آئی ایر والے کہتے ہیں ہم نے بنا کے دی کیوں استعمال نہیں ہو سکی کہاں گئی کیسے بدلی گئی یہ بھی ایک تحقیقات کا موضوع ہے جو الیکشن کمنشن کو حکم دینا چاہیے تھا کہ تحقیقات کی جائے اور ایف آئی ایس ای یا دوسری کسی ایجنسی سے تحقیقات کرانی چاہیے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھے جو ہیں جگہ جگہ ان کا سراغ نہیں مل رہا جہاں جہاں بھی جانچ پر تال ہوئی ہے وہاں وہاں معلوم ہوا ہے کہ ایک انگوٹھا جو ہے وہ سیکر اوورٹ دے گیا اور کئی جگہ ایسا ہوا کہ وہ سیاہی نہیں موجود ہے کئی جگہ ایسا ہوا کہ نشانی محفوظ نہیں ہے انگوٹھے کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک حلقے میں دو حلقے میں یا تین حلقوں میں ہوا ہے یہ سارے حلقوں میں ایسا ہوا ہے اور اگر سارے ہی حلقوں میں ایسا ہوا ہے تو پھر تو اس الیکشن کے بارے میں ورد عمل نہیں ہوگا جو اپوزیشن کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا ہے یا جو ہمارے عمران خان صاحب کی طرف سے غم و غصے کا اذار کیا جا رہا ہے اور خرشیت خاتشاہ صاحب بھی جس طرح دھار رہے ہیں اب کہتے ہیں چودین نصار صاحب کے وقت تمام الیکشن جو ہے نا اس کو کھولنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا آڈٹ کرانے کے لیے تیار ہیں اگر تیار ہے تو بالکل کرا لیا جائے کوئی حرج نہیں اس سے مستقبل کی صورت گریمے آسانی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا اور یہ بھی پھر دیکھنا ہوگا کہ جو انگوٹا تین سو ووٹ ڈال گیا یہ چار سو ووٹ ڈال گیا وہ کس کا تھا دیکھنا اسی سے پتا چل جائے گا نا وہ کس پارٹی کا تھا کس حلقے میں اور کم از کم اس کو تو پکڑا جائے اس کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کبھی انگوٹا جو ہے وہ اس طرح حرکت میں نہ آسکے تو بہت سا کام کرنا ہے لیکن اس کے لیے ٹھنڈے دل سے کام کرنا ہوگا اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی اور یہ نادرہ کے چیئرمین کے خلاف جس طرح کاروائی ہوئی ہے رات کے ڈیڑھ بجے ان کے گھر پہ ٹرمینیشن لیٹر بجوایا گیا اس نے حکومت کا چہرہ جو ہے اس پہ داغ لگایا ہے چودری نصار علی صاحب نے یہ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میری وزارت میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا یہ بڑا اچھا دعویٰ ہے ان کو زیب بھی دے سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیاست میں محض اپنے دعویٰ سے کام نہیں چلتا دوسروں کو اس کی تصدیق بھی کرنی پڑتی تو جس افرہ تفریح میں یہ اخدام کیا گیا ہے اس نے وزارت داخلہ کے کارکردگی کے بارے میں بھی کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں اور چودری نصار علی صاحب کی شخصیت اس کو بھی مجرور کیا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں صرف آپ دعویٰ کر کے اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کبھی ہر چیز ٹھیک ہے ایک تقریر سے کہانی ختم نہیں ہوگی کہانی ختم نہیں ہوتی کہانی اخدامات سے ہوتی ہے اور جو انگریزی کا معورہ ہے نا اخدامات جو ہے نا وہ الفاظ سے زیادہ اونچی آواز پر بولتے ہیں بلکل شامل صاحب اگلی خبر ہے اور اگلی خبر ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے جو احتجاج ہے عمران خان صاحب کا وہ اپنی کے پی کے کابینہ کے لوگوں کو پہنچ کے لے کے احتجاج ہے ان کو تو حق ہے آئے ہیں احتجاج کیا ہے کہ ان کی کیبنٹ کے منسٹر آئے ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں اب اسلام آباد کی سڑکوں پر مارچ ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہم تو بار بار یہ ارس کر چکے ہیں کہ جو اس کا ڈرون حملے کے خلاف احتجاج جو ہے نا اس کی اصل جگہ اسلام آباد ہے وہ کہنے دوغلی پالیسی چھوڑ دے حکومت بار بار وہ کہتے ہیں یہ تو حکومت جو ہے نا حکومت تو آکے ابھی بیٹھی ہی نہیں ہے نا اگر دوغلی پالیسی ہے تو حکومت کے خلاف ان کا دباؤ بڑھائیں احتجاج کریں حکومت کا دامن چٹکیں سب ان کا حق حاصل ہے لیکن جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وفاقی حکومت کے وہ وفاقی حکومت کریں اور جو صبائی حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ صبائی حکومت کریں عمران خان صاحب نے ساری عمر کرکٹ کے لیے ان کو پتا ہونا جی کہ کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ کیا ہوتی ہے اور کرکٹ میں بانسر کیا ہوتا ہے اور کرکٹ میں تو دیکھئے ریفری کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک اتنا سا تجاوز نہیں کرنے دیتا آپ اگر گیند کو زیادہ رگڑ دیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو پھر یہ سیاست جو ہے نا تو آپ تو انگریز تو کہتے ہیں کہ سیاست کو کرکٹ کی طرح کھیلتے ہیں اور کرکٹ کو سیاست کی طرح کھیلتے ہیں اور جب کوئی ایک محاورہ انگریزی زمان کا کیا جب سیاست میں کوئی ایس تجاوز کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا نا اٹس ناٹ کرکٹ شامی صاحب ایک بریک آگیا اور ایک سوال بھی میرے ذہن میں میں شامی صاحب سے آگے پوچھوں گا آپ دیکھتے رہیے نکتر نظر ندر نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہمارے پاس کل کی گفتگو کل کا ایک فیصلہ تھا ایل پی جی کیس جسے ہم کہتے ہیں اس پہ شامی صاحب کی گفتگو تھی اور اس پہ بہت سارے سوالات آج فیس بک پہ اور فون پہ پرسنلی مجھے بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تو وہ سوالات کے لیے آج ہم نے یہ حصہ مختص کیا ہے لیکن اس حصے کی طرف جانے سے پہلے شامی صاحب میں آپ کو لے کے چلوں گا سندھ ہائی کورٹ پہ جہاں پہ وزیر آزم کے خلاف ایک توہین عدالت کی ترخواست پڑی اس سے بھی پہلے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کلنر اجمل صاحب ہے خوش آب سے ان کا میسج آیا ہے کہ جو گون جب بھی ہے خوش آب کا جی جی بلکل وہاں سڑکوں کی تعمیر کے لیے پروید اشرف صاحب نے کوئی فنڈ جاری کیے تھے ٹھیک ہے اب کچھ سڑکیں کچھ گلیاں تعمیر ہوئیں کچھ میں ابھی پتھر ہی ڈالا گیا تھا سپریم کورٹ نے روک دی ان فنڈز کو اب کانٹریکٹرز ہوتے پھر رہے ہیں ان کی ادایگی کرنے والا کوئی نہیں ہے نامکمل کام پڑا ہوا ہے یعنی اس معاملے کا یہ دوسرا پہلو اس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ ہمارے کپٹن امیر صاحب کہتے ہیں جناب میں چلاس میں ہوں اس وقت ایک درجہ ایک ڈگری درجہ حرارت اور کل وزیر آزم آنے والے ہیں اور بھاشا ڈیم کی شروعات ہو رہی ہیں زبردست یہ تو بڑی اچھے قبر بتا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دیتی وزیر آزم نے کہہ دیا تھا کہ جج بھی گھبراتی ہو کہا تھا ملکل اس پر کسی نے ڈال دی جنات درخواست تو ہی نہیں عدالت اب عدالت نے اس پر ایک معاونین طلب کیے ہیں پانچ بڑے وکیل اور کہا ہے جب آپ بتائیے کہ یہ قابل سمات ہے درخواست کے نہیں ہے اب دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اصل میں یہ تو ابھی جو بین الاقوامی ایک کمیشن ہے نا قانون دانوں کا اس نے جو اپنی ریپورٹ جاری کی اس میں بھی کہا ہے کہ عدالت نے توہین عدالت کی بہت سی کاروائیاں کی ہیں یعنی اس پر ایک اتراز ہی اٹھایا ہے انہوں نے کیونکہ توہین عدالت کا جو اختیار ہے نا اسے کم سے کم استعمال کرنا چاہیے بلکل اور وہاں ضروری ہو جاتا ہے جہاں حکم عدولی ہو تفسرہ جو ہے تنقید تفسرہ جو ہے اس کا کوئی نوٹس خاص اکثر انہوں نے بھی نہیں لیا افتخار چوہدری صاحب میں دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے برحال اب دیکھیں اصنید آئی کورٹ میں کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس میں کا مداخلت کر سکتے ہیں شامس صاحب کل آپ نے جو الپی جی کے حوالے سے گفتگو کی تھی مقدمہ کے فیصلے پر اس پہ آج مجھے ایک سعید ملک صاحب ہیں بڑے جنئر ہیں انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ اس لیے بڑا زبردست ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی لابی تھی جو پرائس میکنزم کے کنٹرول پہ بیٹھے ہوئی تھی ایکچلی وہ ٹوٹ گئی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہے بغیر پڑے ہوئے ازار خیال کرنے کی یہ جو جام شورو جوائنٹ وینچر کمپنی ہے جس کے کیا اقبال زیڈ احمد صاحب جس کے کرتا درتا ہے یہ اس کے پاس سترہ فیصد جو ہے شیئر ہے ایل پی جی کی مارکٹ کا یہ پارکوں کے پاس بھی ہے یہ سویز گیس کے پاس کمپنی کے پاس بھی ہے یہ دوسری کئی کمپنیوں کے پاس بھی ہے تو سترہ فیصد شیئر ان کے پاس ہے باقی طرح سی فیصد دوسری پرائیویٹ اور سرکاری اس کے اندر ہے تو وہ یہ کیسے قابض ہو سکتی تھی اس کے میکنزم پر اور جو بھی اگر ریٹ مقرر ہوتا تھا وہ سب کے لیے ہوتا تھا کسی ایک کے لیے تو نہیں ہوتا تھا ایک بات اور دوسری بات مجھے بھی بہت سے لوگ ٹیلی فن کرتے رہے نکتے اٹھاتے رہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے یہ تو ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے جہاں کوئی انڈسٹریلسٹ یا کوئی سرمایہ دار انوال ہو جائے وہاں بھی ہمارے جذبات جو ہیں وہ انصاف نہیں کر پاتے ہر شخص ہم ایسے جذبات کو مشتہل کرتے ہیں اور ہمارے کئی بزرگ بھی اور دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر وقت ایک عوام کے جذبات کو مشتہل کرتے ہیں تھوڑے سوشلسٹ ہے سرمایہ کاروں کے خلاف ہیں سوشلسٹ ہے نا دنیا میں کہیں یہ تماشلی لگتے جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں تو بہرحال دیکھئے انصاف تو سب کو ملنا چاہیے اور یہ جو کہا جی ان کے تو نیپ کا کیس بنا تھا اکبال داری بھئی نیپ کا کیس تھا یہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر بھی ایک ریفرنس تھا کہ انہوں نے الپی جی کوٹا دیا ہے اس وقت جو الپی جی نکل رہی تھی اس کے کوٹے دیئے تھے مختلف لوگوں کو ایلوکیٹ کیے تھے اور ان میں اکبال زیڈ احمد کا نام بھی آیا اب بعد میں وہ ریفرنس ختم ہو گیا عدالت نے اسے ختم کر دیا اور اکبال زیڈ احمد نے کہا نیب والوں سے کہ بھائی میں نے کوٹا نہیں لیا وزیراعظم سے میں نے کوٹا بزار سے خرید آیا یعنی جو بھی الوکیشن تھی لیکن وہ تو ایک اور کہانی تھی یہ دوسری کہانی جو ہے جس میں پلانٹ لگایا ان کا بدین کا جو گیس اس پر وہ تو دوہزار تین سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر دوہزار پانچ میں ان کا پلانٹ جو ہے کام کرنا شروع ہوگا تو انہوں نے پیسے لگائے ہیں اب آپ ایک ٹیکنیکل نکتے نکال کر یہ نہیں کر سکتے بڑی حیرت ہوتی ہے بھائی انہوں نے بھی وہی قیمت وصول کی ہے جو دوسری دوسری کمپنیاں کر رہی تھی ٹھیک ہے مارکٹ میں ہاتھیں ہیں نا جب جی اور یہ ایل پی جی جو ہے یہ ان لوگوں کو اندن ملتا ہے وہ سلنڈر ملتا ہے جا پائپ لائن نہیں جا سکتی گاؤں میں رہنے والے دور افتادہ مقامات پہ رہنے والے تو یہ ساری ہمیں انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر اصل میرا رونا اور ہے سرمایہ کاری کیسے آئے گی ملک میں اگر آپ دس دس بارہ بارہ سال کے پہلے کے لگے ہوئے پلانٹ جو ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ ان کو غتر بوت کر دیا جائے تو کون پھر آئے گا اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے لیکن ہم تو تہہ میں دیکھتے ہیں نا کہ کہیں یہاں پہ تو کوئی بدنوانی نہیں کوئی کرپشن نہیں کونسی بدنوانی بھائی یہ دنیا اگر آپ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں رہیں گی ہوائے ہرسو حوص بھی ہے اس کے ہمراہ کہ کاروان سے جدہ گرد کاروان نہ رہے ٹھیک جب کاروان چلتا ہے گرد بھی اڑتی ہے کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ گرد اڑ رہی ہے تو کاروان کو روک دو ٹھیک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں بنیادی چیزہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری بیروزگاری کا خاتمہ جو لوگ پیسے لگاتے ہیں وہ ہمارے قابل عزت لوگ ہونے چاہیے ہیں پوری دنیا میں ہم ڈوڑتے پھر رہے ہیں اور جو اپنے لوگ پیسہ لگاتے ہیں ان کے گردن پہ ہم فاسی دینا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو انویسٹمنٹ انفرینڈلی ایٹیچیوڈ نہیں چلے گا یہ ملک جو ہے اس کو ہم ریگستان بنا دیں گے اس طرح سے شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ہونے والے لیکن ایک سوال چھوڑا ذہن میں میں نے سنایا کچھ جو وکلہ تنظیمیں انہوں نے کچھ کھانے مانے کرنے تھے وہ ملتوی کرتے جا رہے ہیں یا منسوخ کرتے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے لیے جی تو چیف جسٹس صاحب دیکھئے جس طرح ان کے آنے کا انتدار ہو رہا تھا اب اس طرح ان کے جانے کا انتدار ہو رہا ہے صاحب صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور آئندہ ملاقات ہم اپنے ناظرین سے کریں گے منڈے کو انشاءاللہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد